ناظرین اسے ٹائنف کے خاص پرگرام آج کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اشرف علی بستوی آج ہم ایک بہت خاص سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کیا کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں دن بدن اندوشواس بڑھتا جا رہا ہے جبکہ ہندوستان ہر سال 28 فروری کو سائنس کا دن مناتا ہے اس دنیے عید کیا جاتا ہے کہ ملک میں سائنسی فکر کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار کی سطح سے سماعت کی سطح سے ہر اسطر سے بڑے پیمانے پر کوشش کی جائے گی نئی نسل میں سائنسی رجحان پیدا کرنے کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے لوگوں کو سائنسی فکر کی طرف مائل کیا جائے گا لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کسی نہ کسی شکل میں اندوشواس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے پچھل دنوں اترپردیش مدد پردیش اور ڈلی سے لگ بھگ چار خبریں سامنے آئیں پہلے خبر اترپردیش سے تھی جہاں پر ایک عورت کو ساپ نے ڈس لیا اس کے شوہر اس کو اسپطال لے جانے کے بجائے ایک سپیرے کے پاس لے گئے سپیرے نے انہیں بتایا کہ اس عورت کو گائے کے گوگر سے ڈھک دیا جائے پوری طور پر یہی اس کا علاج ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ خاتون انتقال کر رہی ہو دوسری خبر بھی اترپردیش سے ہی ہے یہاں پر خیزائی آرودگی کم کرنے کے لیے یک یہ کر آیا گیا جس میں عام کی لپڑیاں بڑے بیمانے پر جلائے گی اور اس سے پورے علاقے میں بڑے بیمانے پر آرودگی پھیل گئی تیسری خبر مدد پردیش سے ہے یہاں پر بارش ہونے کے لیے میڈھک اور میڈھکی کی شادی کرائی جس میں مدد پردیش کی ایک وزیر بھی شریک ہوئے ہیں چھوزی خبر دلی سے ہے یہاں پر ایک ہی خاندان کے یارہ لوگ رات میں مردہ پائے گئے اندرستان میں انیس سو اٹھان میں سائنسی پالیسی وزر کی پندی جوالہ نہرو اس وق وزیراعظم تھے انہوں نے ہندوستان کو سائنسی فکر دینے کیلئے پور زور وقالت کی ایسی خبریں آنے کے بعد کوئی سخت ایکشن اس درکی شیرے کو روپنے کیلئے نظر نہیں آتا کبھی کبھی اسے مذہبی عقیدہ کا نام دے کر کے اس پر پردہ پوشی کی جاتی ہے موسیقی